اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں جا رہا تھا چکور تنگی چکور تنگی جو بلوچستان کے خوبصورت شہر زیارت زلہ زیارت میں ایک بہت خوبصورت مقام ہے اور تنگی بسیکلی یہاں لوکل لینگویج میں کہتے ہیں اس کو کہ دو پہاڑ بالکل قریب آکے مل رہے ہوں اور ان دو پہاڑوں کی بیچ میں جو راستہ ہے یا بہت ہی تنگ سا جو راستہ ہوتا ہے اس کو تنگی کہتے ہیں تو چکور تنگی کے نام سے یہ جگہ ہے تو چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کرونا کے ان دنوں میں سب سے کیونکہ آپ شہروں میں گننے کی بجائے آپ پہاڑوں کو ایکسپلور کریں تو وہ زیادہ اس میں مزا آتا ہے اور لوگ بھی وہاں کم ہوتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ بھی رہتی ہے اور چلیں چل کے دیکھتے ہیں آگے موسیقی جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خالص شید کی فارمنگ ہے یہ شید کی فارمنگ اس طرح ہوتی ہے شید کی مکیاں ان باکسز کے اندر ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ زیارت سے چکو اور تنگی کی طرف جائیں گے تو یہ اس قسم کے فارمنگ بھی آپ کو نظر آئیں گے بلکہ زیارت میں آپ کہیں بھی جائیں گے تو کافی سارے اس قسم کے خالص شید کے فارمنگ آپ کو نظر آئیں گے یہ آپ باکسز دیکھ سکتے ہیں ان سب میں شید ہیں شید اور شید کی مکیاں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راستے میں خوبصورت باغ ہیں سیب کے اور چیری کے چیری کا تو ابھی سیزن نہیں ہے مگر سیب کا سیزن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیب بلکہ الکہ پک رہے ہیں تھوڑا سا ریڈ ہوئے ہیں اگست کا یہ مہینہ ہے کوئی پندرہ بیس دنوں میں یہ پوری طرح پک جائے گا جی دوستوں بلاخر میں یہاں پہنچ گیا ہوں بہت ہی خوبصورت آپ نے راستہ دیکھا چیری اور سیب کے درختوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے اور سنوبر کے خوبصورت درختوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے یہ راستہ ہے اور بڑا مزہ ہے آج میں آیا ہوں اتفاق سے یہ عید کے کچھ دن بعد میں آیا ہوں پہلے میں کافی دفعہ آ چکا ہوں مگر پہلے یہاں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے مگر آج بہت زیادہ لوگ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بہت ساری گاڑیاں کڑی ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ آج تو چلتے ہیں میں اندر آپ کو دکھاتا ہوں بڑا خوبصورت جگہ ہے اور اندر چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا ہے پاڑوں کے بیچ میں چکور تنگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیتا ہوا خوبصورت پانی خوبصورت جرنے یہاں بہہ رہے ہیں پھر سکون خضا اور پھر سکون ماحول اور اوپر سے یہ پانی کی آواز ایک الگی بنظر پیش کر رہی ہے طرح سے لوگ جو خوبصورت اپنے ساتھ لائے ہوتے ہیں وہ پانی کے پاس لاتے چھنڈا کرتے ہیں اور چھنڈے چھنڈے خوبصورت کے مزے لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ پاڑوں سے اتر رہے ہیں لوگ آئیکنگ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو آئیکنگ کا شوق ہے تو یہ شوق دیا ہاں پہ آپ پورا کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں آگے جا رہا ہوں پاڑ ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں پاڑوں پر آپ دیکھیں اللہ کے اتنی خوبصورت جگہ کو اللہ کی طرف سے اللہ کے حسن کو بنائی ہوئی خوبصورت پہاڑوں کو انہوں نے گندہ کر دیا اپنے ناموں سے یہ بہت ہی گندی عادت ہے پتہ نہیں کب ہمارے لوگ یہ چیز سمجھیں گے یہ آپ دیکھیں اب پاڑ اور زیادہ قریب آگئے ہیں ایک دوسرے کے اب میں آگے بٹھتا جا رہا ہوں ان پاڑوں کی بیچ میں چلتے ہیں ابھی اور بھی آپ کو آگے دکھاتا جاؤں گا کہ کیا منظر ہے آسمان پہ گیدرے بادل بھی آگئے ہیں ایسا لگتا ہے بارش ہونے والی ہے یہ آپ دیکھیں پاڑوں کی بیچ میں پانی بہ رہا ہے خوبصورت جرنے ہیں آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیتا ہوا پانی ہر علاقے کی ایک اپنی خوبصورتی ہے بلوچستان کی ایک اپنی خوبصورتی ہے یہ حسن ہر علاقے کو اللہ پاک نے منفرد بنایا ہے اور یہ آپ دیکھیں بیتا ہوا پانی دو پہاڑ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ میں سے یہ بیتا ہوا پانی آگے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں آگے بڑھا ہی خوبصورت منظر ہے بارش دوستوں شروع ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے آسمان پہ گہرے بادل آگئے ہیں بارش شروع ہو گئی ہلکی ہلکی اور میری گاڑی اصل میں بلکل نہر کے بیچ میں ہے تو اب مجھے اس مجبوری سے میں آگے نہیں جا سکتا اور مجھے واپس جانا پڑے گا بہرحال اسی ولوگ میں میں آپ کو جو پہلے میں یہاں آیا ہوں وہ تصویریں بھی آگے کی شیئر کروں گا اور آپ نے دیکھا یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے آپ کبھی بھی آسکتے ہیں زیارت سے مجھے آدھا گھنٹہ زیارت سے ہے شہر سے یہاں تک آدھا گھنٹہ لگا ہے اور آپ کبھی بھی اپنے فیملی کے ساتھ آسکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس خوبصورت جگہ کو انجوائی کر سکتے ہیں تو میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی